مغفرت کے اشرے کا اہم دن ہے پندرما روجہ اللہ کی اجمت کا قرآن پاک میں لگاتار جکر ہے جس میں اللہ کو مہربانی کرنے والا اور بندوں کے گناہوں کو ماف کر کے انہیں بخش دینے والا اور مغفرت سے نوازنے والا بتایا گیا ہے قرآن کے 22 پارے کی سورہ فتر کی آیت نمبر پندرہ میں جکر ہے اے لوگوں تم ہی خدا کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاج اور خود تمام خوبیوں والا ہے جہاں گورتلب بات یہ ہے کہ اللہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کے احد یعنی وعدے کی پابندی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو بخش دے گا ماہ رمضان میں خاص طور پر اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس لیے اس خوبی کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بندہ بھی اپنے احد پر قائم رہے یہاں وعدے سے مطلب نیک کام یا اچھی مدد سے ہے وعدہ بھی نیک ہو کام بھی نیک ہو نیت بھی نیک ہو مدد بھی نیک ہو یعنی نیک دلی اور نیک عمل شرط ہے پندہ واں روجہ چونکہ رمضان کے مغفرت کے اشرے کا اہم روجہ ہے اور اللہ نے اپنے روجہ دار سے مغفرت نوازنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے روجہ دار سے بھی اللہ فرما داری چاہتا ہے روجہ دار کسی سے جو احد یا وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرے یعنی نبھائے بھی روجہ درسل وعدے کی پابندی اور اللہ کی رجامندی بھی ہے تو مغفرت کے اشرے کا اہم دن ہے پندرمہ روجہ روجہ